نمرت کور آلوالے کے مو پر سلمان خان نے اب سب سے بڑے کھلاسے کر دیا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ویکنڈ کا وار میں آپ پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سلمان خان نے نمرت کور آلوالے کو ریالٹی چیک دے دیا ہے جس سے نمرت کو یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ گھر کے اندر کون اس کا ساتھی ہے اور کون اس کا دشمن ہے اب تک کہ آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر میں نمرت کور آلوالے کے ساتھ اس طرح کا ریالٹی چیک پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے جس کو لے کر نمرت کور آلوالے کی آنکھوں میں آنسو ہی آگے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی سلمان خان نے نمرت کو اس ریالٹی چیک کے ساری کی ساری جھلک دکھائی نمرت تو پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نظر آئی اور نمرت کو یہ سمجھ میں آگیا کہ گھر کے اندر کونسا ایسا صدق سے ہے جو اس کا سب سے اچھا دوست ہے اور سب سے بڑا دشمن بھی ہے ایسے میں کونسا ریالٹی چیک نمرت کو مل چکا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر نمرت کور آلوالیا ساجد خان اور شیو تھاکرے کی منڈلی کی ایک حصے دار ہے ایسے میں سلمان خان نے سیدھا سیدھا نمرت کور آلوالیا کو یہ کہہ ڈالا کہ نمرت جب سے عبدو تم سے دور ہوئے ہیں تب سے تم تو لائم لائٹ میں دکھائی ہی نہیں دے رہی ہو سچ تو یہ ہے کہ اب تک تم اگر سکرین پر دکھائی گئی ہو تو صرف صرف عبدو کی وجہ سے نظر آئی ہو کیونکہ جب سے عبدو تمہیں اگنور کر رہا ہے تم تو نظر ہی نہیں آ رہی ایسا لگ رہا ہے کہ نمرت تو گھر کے اندر ہے ہی نہیں آپ کو کھل کر میں اگر بتاؤں تو نمرت تم صرف عبدو کی وجہ سے ہی آج اس گھر میں ٹکی ہوئی ہو جس کے بعد سلمان خان نے نمرت کور آلوالیا کو اب تک کا سب سے بڑا ریالٹی چیک دے ڈالا نمرت نے کہا کہ تم مجھے گھر کے اندر یہ بتاؤ کہ تم کونسے کنٹیشن کی فرسٹ پرائیورٹی ہو جس کے جواب میں نمرت کور آلوالیا پہلے تو کافی دیر تک چپ رہی لیکن پھر نمرت نے جواب دیا کہ سر مجھے لگتا ہے کہ شیو کی میں پہلی پسند ہوں شیو کی میں فرسٹ پرائیورٹی ہوں لیکن کچھ ہی دیر کے بعد نمرت نے پھر بول دیا کہ نہیں سر میں گلت ہوں شیو کی فرسٹ پرائیورٹی میں نہیں ہوں بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شیو کی فرسٹ پرائیورٹی تو ساجد خان ہے اس گھر کے اندر میں کسی کی بھی فرسٹ پرائیورٹی نہیں ہوں جس کو لے کر سلمان خان نے کہا کہ یہ تو تمہارے لیے ایک ریالٹی چیک ہے آنکھوں میں تو آنسو ہی آگئے اور نمرت پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی میں نظر آئی اور نمرت کو دیکھ کر یہ ساف ساف لگ گیا کہ اب نمرت گھر کے اندر اپنی پوری کی پوری گیم ہی بدلنے والی ہے ایسے میں یہ دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کہ اس ریالٹی چیک کے بعد نمرت کس طرح سے اپنی پوری کی پوری گیم ہی بدل دالے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ پوری کی پوری منڈلی کے سدسیوں کو ہی اگنور کرتی ہوئی نظر آئے پھر چاہے وہ عبدور روزی خان ہی کیوں نہ ہو ایسے میں آپ کو یہ ریالٹی چیک کس طرح کا لگا ہمیں کمنٹ کریں اور بگ بوس سے جڑی ہر ایک لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں